بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ضمیر انجینئر آپ لوگوں کو ضمیر انجینئر یوٹیوب چینل میں خوشحامدید کہتا ہے بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا تو دوستو آج کا ٹوپک ہے کہ آپ نے چنائی کس طرح کی کروانی ہے تاکہ اس میں آپ کو بہت سارے فائدے ملیں تو جس طرح کی چنائی کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں آپ کو بے پناہ فائدے ہیں اور پلسٹر میں اور چنائی میں بہت مضبوطی اور پیداری بھی آپ کو ملے گی تو دوستو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جس طرح سے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس طرح کی چنائیاں کی ہوتی ہیں جو عام گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں تو آپ کو میں ابھی جو تصویر دکھانے لگا ہوں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس حساب سے چنائیاں کروانی ہیں اور اس طریقے کا مسالہ آپ نے لگوانا ہے یہ جو اوپر والے تین چار ردوں کے اندر چنائی لگی ہوئی ہے ان میں جو سیمنٹ کا مسالہ لگا ہوا ہے اس سے نیچے والے اگر لیئرز میں دیکھیں آپ تین چار ردے نیچے تو اس میں یہ دھاریں نکالی ہوتی ہیں اس کو اس کو پتی کسندہ کہا جاتا ہے جب آپ کوئی بھی کام کروا رہے ہوں چنائیوں کا خاص طور پر یہ والی تصویر دیکھیں کہ اس نے درازی کی ہوئی ہے اس کے ساتھ اور دیواروں کے اندر بلکل ہی لائنیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پر مسالہ ہے تو یہ جو گروب بن جاتے ہیں یہ والے گروب آپ کے پلستر میں بہت آپ کو کارامد ہوتے ہیں اور پلستر آپ کے گھر کا بہت ہی مضبوط بنتا ہے اور اگر پلستر نام بھی کروانا چاہیں تو آپ کی چنائی اتنی خوبصورت نظر آتی ہے کہ بہر سے دیکھنے والے بندے کا دل موہ لیتی ہے تو دوستو آپ نے کوشش اس طرح سے کرنی ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں چنائیاں برک ورک آپ نے سٹارٹ کروانا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے مستری کو کہیں کہ بھئی اس طرح کی چنائی مجھے چاہیے جس میں درازی کا سندہ اور اس کے بعد آپ کو اس کے فائدے یہ ملیں گے کہ آپ کے گھر کا پلستر کبھی نہیں اکھڑے گا کیونکہ یہ جوڑ بنا دیتا ہے پلستر اور ایٹوں کے درمیان کیونکہ یہ جو گروہ ہوتا ہے یہ جوڑ کا کام دیتا ہے جب آپ پلستر کروالیں گے تو آپ کا جوڑ مضبوط رہے گا گھر کا پلستر کا اور اگر نہ بھی پلستر کروانا چاہیں تو آپ کا گھر بہت خوبصورت اور بہر سے بھی اچھی لک دے گا اور خوبصورت نظر آئے گا تو دوستو میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں لاتا ہوں بہت اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے تب تک کے لئے اجازت دیجئے نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا اللہ حافظ وی امان اللہ